اچھا جی دوستوں یہ ساری چیزیں میں نے ریوائز کروا دی تھی اف والی اف ایلز کے اندر جو جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ ساری ہم نے لاسٹ کلاس میں ریوائز کی تھی اور ایک چیز جسٹ وہ ریویجن رہ گیا تھا وہ نمبر سکیل والا لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں ہم ترنری آپریٹر شروع کرتے ہیں وہ نمبر سکیل اس میں ایک دفعہ اور ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں کور ہو جائیں گے اچھا تو ہم نے اف ایلز کور کر لیا ہے اور آج ہم نے ترنری آپریٹر پڑھنا ہے اور ترنری آپریٹر پڑھتے وقت جو ایک ٹاپک آپ کا ریویجن کے لیے رہ گیا تھا جو اس نمبر سکیل والا وہ بھی اس کے اندر ہم کور کر لیں گے اچھا تو آج ہیتے ہیں جی ہم ترنری آپریٹر کے لیے ایک 10.es6 ترنری آپریٹر index.html اور اس میں میں نے یہ ساری چیزیں basichtml لکھ دیا اور basichtml لکھنے کے بعد اس میں میں نے ایک h1 لگا دیا میں نے کہا کہ جی es6 condition checking ternری آپریٹر صحیح تو لکھی ہے سپیلنگ میں نے y سے پہلے r t e r n a r y یہاں بھی میں نے غلط لکھا ہے یہاں بھی میں نے غلط لکھا ہے اب صحیح ہوا یہاں ٹھیک ہے turnary operator تو جی turnary operator کیا چیز ہے condition checking کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یہ جو same کام if سے ہم کرتے ہیں وہ ہی کام ہم اس سے بھی کرتے ہیں لیکن اس سے جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ڈیفرنسز ہیں وہ آج ہم explore کرنے جا رہے ہیں اچھا مثال کی طور پہ میں نے کہا کہ جی let وہی again وہی والا ہمارا پورا کر لیتے ہیں جو user سے میں نے input لیا تھا temp اور اس کو میں نے کیا کرنا تھا بتانا تھا کہ جی weather is cold یا weather is hot یا کیا چکر ہے یہ والا تو میں نے کہا کہ جی let temp input temp input مجھے یہاں پہ centigrade میں input مل جاتا ہے صحیح اور اس centigrade میں input کو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے پتہ لگانا ہے کہ یہ weather cold ہے یا normal ہے یا hot اور یہ پتہ لگانے کے لیے پہلے میں کیا کرتا تھا if کا استعمال کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ جی temp جو ہے اگر وہ چھوٹا ہے اگر 20 سے تمہوں کہتا تھا کہ جی weather is cold ٹھیک ہے weather is cold کہتا تھا میں but اب مجھے یہ کام کیا کرنا ہے turnery operator سے کرنا ہے اچھا turnery operator کا جو سب سے بڑا benefit ہے وہ یہ ہے کہ turnery operator inline ہوتا ہے اچھا وہ inline کس طرح ہوتا ہے میں نے ایک اور کہا کہ let message equals to empty string رکھا فیلال اس کو میں اچھا اب میں کیا کرتا ہوں میں لگاتا ہوں turnery operator اور یہاں پہ turnery operator کے بیچ میں میں کیا کر دیتا ہوں temp input اگر چھوٹا ہے تو کس سے گھر 35 سے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں cold اور اس کو نہ کہہ دیتا ہوں otherwise hot یہ والا جو پارٹ ہے یہ میرے پاس user input ہے یاد رکھیں یہ ابھی میں نے وہ پورا code نہیں لکھا user input والا لیکن یہ user input ہی ہے میرے پاس جو کہ کبھی 35 آئے گا کبھی کچھ اور بھی آ سکتا ہے یہ جو اتنا پارٹ ہے اتنا پارٹ لے turnery operator ہے اب یہ کرتا ہی ہے یہ جو اس کے goal والا brackets ہیں اس کے بیچ میں جو بات لکھی بھی یہ condition ہے اچھا پہلے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے condition ہے پھر question mark ہے پھر ایک value ہے پھر colon ہے اور پھر دوسری value ہے یہ پہلا پارٹ کیا ہے اس کا condition checking ہے condition checking والے پارٹ میں جیسے کہ if کو چاہیے ہوتا تھا true یا false تو اس کو بھی کیا چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ یا تو true یا تو false چاہیے ہوتا ہے ایک condition ہم یہاں پہ لکھ دیرتے ہیں ٹھیک ہے یہ condition evaluate ہوتی ہے یا تو true پہ یا تو false پہ کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو conditional operators ہیں جتنے بھی تو وہ یا تو کیا کرتے ہیں true return کرتے ہیں یا تو false return کرتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ true false دونوں return نہ کریں ٹھیک ہے true یا تو یہ کیا ہوئی اس کو screen کیوں چلی گی ٹھیک ہے تو جو boolean sorry جو ہمارا comparison operator ہے یہ ہمیشہ evaluate ہوتا ہے کس پہ boolean پہ evaluate ہوتا ہے ہمیشہ true یا false return کرتے ہیں تو یہاں پہ یہاں تو true آئے گا یہاں تو false آئے گا depending on کی user نے کیا لکھا گا user نے 35 لکھا ہے یا user نے جو بھی لکھا ہے مثال کی طور پہ user نے لکھ دیا 20 یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ true آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ 20 ہے یہاں پہ 35 ہے یہ operator میرا کہہ رہا ہے کہ 20 چھوٹا ہے 35 بڑا ہے تو یہ بات صحیح ہے operator صحیح جا رہا ہے تو یہاں پہ true آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جب true آئے گا تو جو turnary operator کی خاص بات ہے کہ turnary operator کیا کرتا ہے value return کرتا ہے یعنی کہ یہ جتنی چیز select وی بھی ہے نا یہ پورا کا پورا turnary operator جو ہے یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا خود یہاں سے غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک value آ جائے گی وہ value کونسی ہوگی اگر تو condition true ہوتی ہے تو یہ value یہ والی ہوگی otherwise یہ والی ہوگی صحیح ہے تو یہ value return کرتا ہے اچھا تو یہ value return کرنا یہی ایک فرق ہے if else میں اور turnary operator میں اچھا on other end if else میں کیا ہوتا ہے if else میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک block of code بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں condition true ہونے کی صورت میں یہ block of code آپ نے run کرنا ہے ٹھیک ہے turnary operator میں ہم کیا کرتے ہیں on other end ہم کہتے ہیں کہ condition true ہونے کی صورت میں یہ value return کرنی ہے block of code ہم نہیں بتاتے turnary operator میں اچھا اور تو پہلا تو difference ہی ہوگی کہ value return کرتا ہے دوسرا یہ اس کو inline لکھا جا سکتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ value return کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو inline بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے inline لکھے جانے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی result میں چلو پہلے تو دیکھتے ہیں result میں بھی کیا آ رہا ہے result میں بھی کیا آ رہا ہے وہ دیکھ لیتا ہے پہلے مجھے actually یہ code چاہیے اس طرف اور browser چاہیے اس طرف ابھی میرے پاس اس کونسول کے اندر لکھا آ رہا ہے code کیونکہ یوزر نے انپوٹ کیا دیا ہوئے یوزر نے انپوٹ دیا ہوئے 20 جب یہاں پہ یوزر انپوٹ دے دے گا اگر 35 سے بڑھا ہے یعنی کہ 37 تو یہاں پہ کیا آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا hot ٹھیک ہے ریفرش کیا میں نے hot آگیا تو یہ تو چلو میں پتہ لگیا ہے کہ اچھا جی یہ کام صحیح کر رہا ہے یہ اتنا پارٹ ایک value return کرتا ہے جو کہ result میں جائے گا save ہو جاتا ہے اچھا اب یہ میں نے اس کو variable میں save کروایا ہے اگر میں یہ کروں کہ اس کو ES6 template کے اندر اگر لکھوں میں تو یہ صحیح رہے گا best رہے گا اب ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی میں result کو اس طرح نہیں دکھاؤں گا کہ hot یا cold مجھے شاید most probably اس کو میں ایک message کی صورت میں display کراؤں گا اس کو شاید میں ایک message کی صورت میں display کرواں گا کہ بھئی weather is hot یا مجھے sometime یہ ہوتا ہے کہ مجھے hot دکھانا نہیں ہوتا sometime مجھے چیک کرنا ہوتا ہے کہ weather آپ کے رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو how you gonna feel تو میں بھی میں اس طرح کی کوئی بات لکھوں کہ بھئی weather is hot what are you gonna feel this اس طرح کی کوئی بات میں لکھوں تو میں اگر اس کو ternary operator میں لکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا کر دیا ES6 template بنا دیا ES6 template سب لوگوں کو پتا ہے جب میں نے string پڑھایا اس لکھ پتا دیا ہوگا میں نے یہ back tick سے لکھا جاتا ہے کوئی ایسا تو نہیں اس کو یہ پتا نہ ہو اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے لکھا weather is hot تو یہ this is just a simple string مطلب weather is hot اسی جیسے print کر دے گا اگر میں double quotation سے لکھتا ہوں تو بھی اسی طرح ہوتا میں single اس میں back tick میں لکھ رہا ہوں تو بھی اس طرح ہوگا لیکن back tick میں ہمارے پاس ایک ایڈیشنل فیسلیٹی موجود ہوتی ہے کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں template بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو یعنی back tick والا جو string ہے اس کا نام کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس6 string template یہ اس6 میں introduce کروایا گیا اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی سیدھا سیدھا یہ ایک جملہ لکھا ہے لیکن اس کے درمیان میں اگر مجھے کوئی variable دکھانا ہوتا ہے تو وہ میں دکھا سکتا ہوں جیسے یہ hot کی جگہ پر مجھے کیا دکھانا ہے result کو دکھا دینا ہے صحیح ہے hot کی جگہ پر میں result دکھا دینا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ایسے کر کے result لکھوں گا تو weather is اور یہ result ایسے print ہو جائے گا weather is result ایسے کر کے print ہو جائے گا اچھا جی اب آ جاتے ہیں اب اس کو میں جب refresh کروں گا تو یہ weather is hot لکھا بار ہے جب یہ user value change کرے گا user 20 کرے گا تو اس کے اندر weather is code لکھا بار ہے تو most probably مجھے values کا جو result وہ اس طرح سے دکھانا پڑا سکتا ہے کبھی کبھی تو اس کے لیے na turnary operator بہت سہی ہے اچھا یہ تو چلو ہو گیا کہ جی ایک variable اب یہ کام تو میں if سے بھی کر سکتا تھا ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں if سے کر نہیں سکتا مثال کی طرح اگر میں if ایسے لکھتا اور میں یہی والی condition جو ہے if والی یہ یہاں لگا دیتا اور اس کے اندر میں کہہ دیتا کہ result equals to cold اور else میں میں آگے لکھ دیتا result equals to hot تو یہ میں نے وہی سیم کام کر دیا جو یہاں پہ کیا لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ یہ کام ایک لائن میں ہو ہے یہاں پہ چار لائن میں ہو ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک اور ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو if میں بلکل possible نہیں یہ تو چلو پھر بھی ہو گیا اتنا یہاں تک if میں یہ کام بلکل possible نہیں مثال کے طور پہ یہ result کے اندر جو بات لکھتا تھا نا یہ پورا turnery operator یہاں سے اٹھا کے میں اس جگہ پہ لکھتا ہوں کیونکہ اس 6 string template ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی javascript لکھ سکتے ہیں not just variable تو یہاں پہ میں پورا turnery operator بھی رکھ سکتا ہوں تو اب کیا ہوگا پہلے template والی جگہ کو یہ resolve کرتا ہے ایک single value پہ write تو یہ پورا اندر turnery operator چلے گا اور یہاں پہ hot ya cold آجائے گا اس template کی جگہ پہ کیا کیا یہ in line اس کو میں بنا دیا اچھا اب یہ in line میں چلو یہ تو ایک تھا نا تو میں ایک میں اوپر بھی لگا ہوت پھٹتے ہیں skin ڈرائ ہوتی ہے تو ڈرائنس فیل ہوتی ہے حیمیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایئر کے مولیکیول ہیں جو جیسے اس روم میں ایئر کے جتنے مولیکیول ہیں تو ہر سو مولیکیول میں کتنے مولیکیول جی وارٹر کے بھی شامل ٹھیک تو 40% کا مطلب ہے کہ ہر سو مولیکیول کو اگر مٹھائیں گے تو ہوا میں نمی کا تناسب اس کو بھی کہ سکتے ہیں تو ہیومیڈیٹی کا بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کے ٹیمپریچر کے فیل کرنے سے ہوتی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ ٹیمپریچر اسٹور کر لیتا ہے اپنے اندر وائٹر کا مولیکیول جو ہوتا ہے گرمی کو اسٹور کر لیتا ہے لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ جب ایئر آپ سے ٹکراتی ہے تو آپ کو گرم فیل کر آتی ہے کیونکہ گرمی کو اسٹور کر لیتا ہے اسی طرح جو ٹھنڈ ہوتی ہے اس کو بھی وائٹر کا جو مولیکیول ہوتا ہے وہ ٹھنڈ زیادہ ہوتا ہے جب ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے ہوا میں نمی تو جب انہیل کرتے ہیں اس کو تو آپ کے لنگز میں پانی جاتا ہے حوا کے ساتھ پانی جاتا ہے تو یہ شورٹنس آف بریتھ آپ کو فیل ہوتی ہے اسی طریقے سے جب آپ کے پاس ہیومیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے اور آپ اس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ انہیل ویسے بھی کرتے ہیں کسی بھی ائر کو اور آپ ایکزیل کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی تو باہر آتا ہی ہے اس کے ساتھ آپ کی باڈی کا اندر موجود کچھ نہ کچھ پانی تو آتا ہی ہے لیکن جب ہوا ڈرائی ہوتی ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ پانی باہر لے آتی ہے جب ہوا کو اندر لیتے ہیں اور باہر کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ پانی ہے لہٰذا آپ کا حلق ڈرائی ہوتا رہتا ہے ہر وقت اور آپ کو پیاس لگنے شروع ہو جاتی ہے تو ہیومیڈیٹی کم اور زیادہ ہونے سے بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ دو انپوٹ لینے میرے یوزر سے اچھا یہ فرزی ڈیٹا ہے فیبریکیٹی ڈیٹا ایکچوال ڈیٹا زائر اس طرح سے نہیں ہوتا تو میں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے دیکھو ویدر کی اپ چیز ہوتی ہے فیل لائک ایک تیو 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 چیز کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو and you gonna feel اب یہاں پہ good اور bad میں بتانا ہے ٹھیک you کے درمیان ہے اگر یہ فرضی data ہے ایکچول میں کچھ اور ظاہر ہے جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے تو 30 سے لے 50 کے درمیان اگر humidity ہے اگر تو میں یہ اپنی user کو بتانا چاہتا ہم پورا جملہ ہم پورا یہ سینیریو ہی چینج کر دیتے ہم اس پہ آجاتے ہیں آرڈر کے اوپر ہم اس میں کوئی اور سینیریو لگاتے اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سٹرنگ کے اندر دو تین کنڈیشن کب لگیں گی وہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کچھ میرے ذہن میں آنی رہا بھی کچھ اس طرح آگا اوکی چلو چاہیٹ جی بی ٹی سے کچھ پوچھتے ہیں شاید وہ کچھ اچھی اگزیمپل سجیسٹ کرو موسیقی ہاں ایک اور میرے ذہن میں اگزیمپل آگئی اسی میں ہم سیٹ کرتے ہیں اس کو میں نے یوزر کو کیا بتانا ہے کہ صرف ویدر اس ہارٹ ویدر اس کولڈ نہیں بتانا میں نے اس کو یہ بھی بولنے کہ گوڈ مارننگ یا گوڈ نائٹ سات میں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ گوڈ مارننگ صحیح ہے اور ایسے گوڈ مارننگ کہہ دیا میں نے اس کو کومہ اور اس کے بعد ویدر اس کولڈ یہ بہت بتانا ہے مجھے اب یہ مارننگ جو ہے نا اس کی جگہ پہ گوڈ ایوننگ ہو سکتا ہے گوڈ مارننگ ہو سکتا ہے اور گوڈ نائٹ تین ویلیوز ہو سکتی ہیں اس کی جگہ پہ اب میں یہ کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ تین میں سے کونسی ویلیو ہوگی کرنٹ ٹائم میں اٹھا لوں گا کہ یوزر کا جو کرنٹ ٹائم اس وقت ہے نا وہ کیا ہے اچھا کرنٹ ٹائم اٹھانے کے لئے جاوہ اسکرپ میں کیا طریقہ موجود ہے وہ ہم کور نہیں کر رہے یہاں پہ لیکن جسٹ ابھی یہاں پہ بات نکل آئی ہے تو ہم وہ دیکھ لیتا تو میں کیا دیتا ہوں کہ let ٹائم ایکوالز ٹو نیو ڈیٹ صحیح اس طرح سے ٹائم گیٹ ہوتا ہے اور نیو ڈیٹ ڈوٹ لگا کے میں کیا کر دیتا ہوں کہ گیٹ آورز ٹھیک ہے گیٹ آورز میں مجھے کیا ملتا ہے گیٹ آورز میں مجھے زیرو سے لے کے ٹوانٹی تھری تک کی کوئی ویلیو ملتی ہے جس میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی کتنے بج رہے ہیں زیرو بج رہے ہیں دن کے چار بجے تو سکسٹین پھر ٹوانٹی اور ٹوانٹی تھری ٹوانٹی تھری کا مطلب رات کے گیارہ ٹوانٹی تھری فیفٹی نائن تک وہ جاتا ہے یعنی رات کے گیارہ فیفٹی نائن منٹ تک ٹوانٹی تھری فیفٹی نائن ہوتا ہے اُس کے بعد دوبارہ زیرو سے شروع ہوجاتا ہے تو زیرو سے ٹوانٹی تھری تک کا کجھے کوئی نمبر ملتا ہے تو میں اس کو کیا کہہ دیتا ہوں میں ایک سیمپل سی یہاں پہ condition لگاتا ہوں سیمپل سی condition کہ یا تو morning یا تو night یا تو good morning یا تو good night تو میں یہاں پہ کس طرح سے لکھوں گا ایک turnary operator لگاؤں گا میں کہوں گا کہ یار بلکہ اس کو میں hour کر لیتا ہوں اگر چھوٹا ہے کس سے بارہ سے دو پہر بارہ سے پہلے پہلے اگر ہے یا سولہ سے بلکہ کر دیتا ہوں پہلے پہلے بہتہ تو اس میں good morning good evening good night وہ تین الگ الگ لیکن میں ابھی فیلال صرف دو کرنا چاہ رہا ہوں تو شاید میں شام کو چار بجے کی ایک boundary site کرتا ہوں کہ شام کو چار بجے سے پہلے پہلے اگر ہے تو وہ بول دے good morning morning just صحیح ہے morning یہاں پہ آجائے اور otherwise آجائے night صحیح ہے تو یہ ایک condition لگ گئی اور اس کے ساتھ یہ آگے دوسری condition لگ گئی تو جسٹ یہ بتانا مقصد تھا کہ in line اس کو لگا سکتے ہیں in line کے اوپر یہ بہت ساری چیزیں ہمیں وہ بتا دیتا ہے جو ہمیں اس کو میں نے console نہیں کروایا اس result کو میں نے last میں کیا کر لیا console.log ٹھیک ہے good night weather is cold good night کیوں 16 صحوٹا یہ بھی چار تو نہیں بجے اچھا get hours کے ساتھ میں نے وہ call کا signature نہیں ملا ہے صحیح ہے call کا signature نہیں لگا ہے اس لیے وہ رو تھا صحیح ہے good morning اچھا HR میں مجھے کیا ملے وہ بھی ذرا ساتھ ساتھ console کرا لیتا ہوں HR میں مجھے کیا ملے وہ بھی مجھے دکھ جائے گا یہاں HR میں مجھے 11 ملے بے ٹھیک ہے کیونکہ 11 بجنے تو 11 ملے مجھے تو good morning یہاں پہ آ گیا اچھا یہ شام چار بجے تک یہ good morning بولے گا جیسی پانچ بجیں گے good night بولنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے صحیح 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 ہے یہ اصل میں date کے methods ہیں یہ ہم cover نہیں کر رہے لیکن میں نے آپ کو جو reference book دی ہے نا smarter way والی اس کے اندر یہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہویا ہے تو اس میں آپ پڑھ سکتا ہیں صحیح ہے یہ ہم cover نہیں کر رہے get seconds get hours یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جس سے آپ system کا پورا کا پورا time جو ہے نا get کر کے اس کو اپنی processing میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ most of the time آپ کو system کا time get کرنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے کہ ابھی time کیا ہو رہا ہے اس اس کی ضرورت پڑھ جاتی ہے sometime آپ کو stop watch بنانا ہے اگر screen پہ تو اس کے لیے بھی ضرورت پڑھ جاتی ہے time کی کہ جی وہ time چلتا وہ time آپ get کرتے ہیں نا ہر ایک second بعد get کرتے ہیں اسی طرح set time out اور set interval والے functions وہ بھی ہم class میں cover نہیں کر رہے لیکن وہ reference book میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اصل میں تو یہ والی جو class ہے اس میں javascript prerequisites میں تھا آپ لوگ کو جو brochure ملا ہوگا اس میں javascript prerequisites میں لکھا ہوگا most probably لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا نہیں کہیں سے تو دیکھا ہوگا advertisement کہیں تو کی ہوگی اس میں بھی نہیں تھا اس میں بھی نہیں تھا لیکن یہ جو course اس کا javascript ہے وہ prerequisite ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں javascript اس لیے cover کر لیتا ہوں دوبارہ کیونکہ sometime ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو javascript آتی ہے لیکن اسل میں نہیں آتی ہوتی ہے کیونکہ اس میں student کا قصور نہیں ہوتا student کا قصور اس لیے نہیں ہوتا کہ جی آپ institute میں گئے اس نے بولا جی یہ javascript میں نے آپ کو پوری پڑھا دی آپ کو کیا پتا ہے اس میں اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اتنی پڑھتے ہیں یہ اتنی ہوتی ہے لیکن جب آپ میرے پاس آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا ہے اچھا ہے اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں fundamentals کو cover کر رہا ہوں یہ ڈیٹ ویٹ کے جو methods ہیں یہ fundamentals میں شامل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ javascript کے fundamentals cover کر رہا ہوں جی ڈیٹ ویٹ چی میک ہر مت4، ہاتھ meہا nose جی ڈیٹے لہاو ہیں وہ جی ڈیٹیل ویٹ چلار۔ یہاں پہ ہمارے ح剣 ہمارے اس جے اس سے ہم ایک ہوا یغ لہا کہ جی ڈیٹے لہا تو richtig ایڈ چی زیادہ ہو جائے یہ ہمارے ہمارے ٹارگٹ رکھتا ہے اور جسٹ یہ ہے for the revision for the fundamentals ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے نا جسٹ اس کو fundamentals بھی آ جائیں تو باقی چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے خود سے ساتھ میں آپ کو میں نے reference book دی ہے کہ وہ آپ پڑھ لیں اس کو اچھا ڈیٹیل topic جو ہمارا شروع ہوگا نہیں جب ہم یہاں پر سرور شروع کریں گے تو سرور اور ڈیٹا بیس جو onwards ہے وہ ذرا پر ڈیٹیل topics ہیں صحیح ہے اس کو ہم بریفلی نہیں cover کریں گے اس کو ہم ڈیٹیل میں cover کریں گے لگ سکتی ہے جیسے ایف ایلز میں تین کنڈیشن لگ سکتی ہے لیکن ابھی میں اس میں گیا نہیں ہوں اس میں اس لی نہیں گیا کیونکہ وہ complication بڑھے گی اچھا اس سمارٹر وے والی وہ گروپ میں شیئر کی ہے نا سب نا گروپ میں ایک میسیج مار دے نا کوئی بھیج دے گا مسئلہ نہیں ہے دو بکس میں نے شیئر کی ہے ایسل میں ایک سمارٹر وے اور ایک بیگنر ٹو کیا ہے وہ بیگنر ٹو بیگنر ٹو پروفیشنل بکس میں نے ریفرنس بک کے طور پر شیئر کی ہے کہ ایک کوئی ٹاپک آپ پڑھ رہے نا تو ایک بک میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ دوسری بک میں اس کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے سمارٹر وے جو وہ ذرا سب تھوڑی پرانی بک ہے اس میں اس فائیو میں وہ لکھی ہوئی ہے اصل میں لیکن اس فائیو اس سکس میں بہت زیادہ فرق ہے نہیں اور جو سمارٹر جو دوسرا والا ہے جو بگنر ٹو پروفیشنل وہ اس سکس میں لکھی بک ہے لیکن بگنر ٹو پروفیشنل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے بہت زیادہ لمبی بک ہے سمارٹر وے آن ادر اینڈ جو بہت شارٹ سی بک ہے تو دونوں کے اپنے اپنے پروزن کوونز ہیں ویل تو اسی لیے میں نے آپ کو دونوں پروائیڈ کر دیئے کہ ایک ٹاپک اگر آپ ایک میں پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا آپ دوسرے میں پڑھ دیں ویل تو یہاں پہ ہمارے ترنری اپریٹر اس کا ٹاپک کیا ہو گیا بیسک جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اچھا اب دوست نے سوال کیا کہ کیا اس میں ہم ملٹیپل بھی لگا سکتے ہیں ملٹیپل کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہم افلز میں کرتے ہیں چین بنا دیتے تھے تو کیا وہ کام بھی کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں وہ نہ کرنا پڑے اچھا اب اس کو ملٹیپل کرنے کے لیے میں ذرا کیا کر دیتا ہوں اس کو ملٹی لائن بنا دیتا ہوں پہلے تو ملٹی لائن بھی تو نہیں بن رہا نا یہ سیدھا ہی ہو جا رہا ہے میں اپنے جملے کو ہی اٹلیسٹ دو لائن میں کنورٹ کروں اچھا اچھلی میں اس کو جو ڈیفرنٹ لائن میں کنورٹ کر رہا ہوں یہ مجھے سکرین پہ بھی ڈیفرنٹ لائن میں دکھے گا یہ جسٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح طرح پتہ لگ جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے ادر وائز اس کو میں اس طرح لکھوں گا نہیں کیونکہ جس طرح لکھوں گا اس سکرین پہ دکھے گا بھی ویسے ہی ہے یہ آپ دیکھو اس سکرین پہ اسی طرح دکھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو ملٹیپل لائن میں کیا ہے ultimately اس کو میں واپس ایک لائن میں کروں گا تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لکھا ہے گوڈ اس کے بعد لکھا ہے ٹیمپلیٹ اور ٹیمپلیٹ کے اندر یہاں پہ جو ہے یہ ایک ترنری آپریٹر ہے یا تو آیا ہے کہ یہ ایک ویلیو میں کنورٹ ہو جائے گا یا تو گوڈ یا تو مارنگ یا تو ایونگ یعنی کہ else if لگانا چاہتا ہوں اس میں تو اس میں if اگر true ہوتا ہے تو مارنگ else میں night تو یہ if else والا ہے حساب کتاب ہے اب جو ہم نے جو third variation پڑھاتا ہے کہ if else اور again اس میں ایک if وہ والا اس میں کام کیسے ہوگا وہ میں اب بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹرنری آپریٹر کے basic complete کر چکے ہیں ہم یہ additional سوال کا جواب دے رہا ہوں اس night کو ہٹا کے نا یہاں پہ ہم ایک یہاں پہ مکمل ایک ترنری آپریٹر لگا دیں گے اور یہاں پہ ایک دوسری condition میں نے کہا بھئی آوار اگر سولہ سے کم ہو اب اس کو میں توڑا کیا کر دیتا ہوں بارہ سے کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے الیون تک مارننگ بولے یہ ٹھیک ہے پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جی اگر یہ کیا ہو یہ چار سے کم ہو اگر چار سے ایک چلی سولہ سے کم ہو تو اس کو بولے یہ ایوننگ سواری آفٹرنون یعنی بارہ سے لیکے چار تک ٹھیک ہے ادھر وائز بولے ایوننگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوئے یہ پورا ٹرنری آپریٹر تھا یہاں تک سہی ہے اس ٹرنری آپریٹر کا جو پہلا پارٹ تھا یہ تھی condition یہ تھا اس کا پہلا پارٹ اور یہ ہے اس کا دوسرا پارٹ تو اگر تو یہ ٹرنری آپریٹر ہو جاتا ہے ٹرو تو یہ والی چیز ریٹرن ہو جائے گی بات ختم اگر یہ ٹرنری آپریٹر ہو جاتا ہے فالس تو یہ والی نہیں کرے گا یہ والی کرے گا یہ ایکچھلی اچھا جب یہ ادھر آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک اور ٹرنری آپریٹر ہے تو پھر اس کو چلاتا ہے ٹھیک ہے پھر اگین یہ کنڈیشن چیک ہوگی اور یہ یا تو یہ یا تو یہ یا تو یہ وائز بیٹر ہو جائے گی یہ ایلزف والا کام اس میں اس طرح سے ہوتا ہے اس میں جتنا بھی ہم لگانا چاہے ہم لگا سکتے ہیں نوکی ہم اس کو ہم ایکچھلی جو اس طرح کر رہے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ پہلا یہ دوسرا اب اس کے نیچے میں تیسرا چوتھا جتنا لگانا چاہوں میں لگا سکتا ہوں اس سے زیادہ سرسلو کے پر ہوں کیسے نہیں رہے گا نہیں یہ والا جہاں پہ چاہیے ہوتا ہے میں یہ ہی لگانا پڑتا ہے جہاں پہ ترنری ہوتا ہے وہاں پہ ترنری ہی لگانا پڑتا ہے ترنری کی جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اف لگی نہیں سکتا جہاں پہ میں ان لائن چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جیسے ہمیں ریکٹ کا تھوڑا سا اوبرویو لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ریکٹ کا جب اوبرویو ہم کر رہے ہوں گے اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ترنری ہی لگانا پڑے گا صحیح اس کے علاوہ ہمارے پاس اوپشن ہوگا نہیں بسال کی طور پہ ایک بٹن میں نے ڈسپلی کرانا ہے اس بٹن پہ یا تو لائک دکھانا ہے یا تو ان لائک دکھانا ہے جیسے ہیں فیس بک میں جیسے بٹن کی کلک پہ لائک یا لائک تو اس جگہ پہ ترنری آپریٹر لگانا زیادہ اپروپریٹ ہوتا ہے اس کو اگر میں ایف ایل سے کرنے لگ گیا نا کام تو وہ چار چھے لائن کا کوڈ جاتا ہے ترنری آپریٹر سے وہ ایک لائن کا ہی رہتا ہے ہے نا کہ ایک بٹن پہ اگر وہ پہلے سے لائک ہو چکا ہے تو اس پہ ان لائک دکھا دے یا ڈس لائک دکھا دے کہ کلک کرنے بھی ڈس لائک ہو گئی اور اگر اس پہ پہلے سے لائک نہیں ہوا تو لائک دکھایا بٹن پہ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں یہ مجھے ترنری سے ہی کرنے پڑتا ہے ترنری جو ہے وہ ان لائن کے لیے سب سے بیسٹ وہی ہے اچھا تو میں اس کو در آپ دوبارہ سے ریالائن کرتا ہوں میں نے کہا کہ بھئی اگر آورز ہوں کس سے بارہ سے کم ہو اگر بارہ سے پہلے پہلے یعنی رات کے ایک بجے کے بعد یہ گوڑ مارننگ دکھانا شروع کر دے گا جیسے ہی رات کے ایک بجیں گے تو یہ گوڑ مارننگ دکھانا شروع کر دے گا دو تین چار صبح چار صبح پانچ صبح چھے اور دن گیارہ بجے تک یہ گوڑ مارننگ دکھائے گا اس کے بعد کیا کرے گا یہ یہ جب فالس ہوگا تو اس کا مطلب ہے بارہ سے بڑا ہے تو یہ اگلہ اس پہ آگے گرے گا سولہ تو سولہ تک یہ گوڑ آفٹر نون دکھاتا رہے گا یعنی تین بچ کے ففٹی نائن تک یہ گوڑ آفٹر نون دکھاتا رہے گا جیسے ہی فور ہوگا تو یہ کیا کرے گا اس کو یہ فالس کرنا شروع کر دے گا جیسے ہی فور ہوگیا یعنی سولہ ہوگیا جیسے ہی اس کو فالس کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد اب میں کون سے پوائنٹ تک گوڑ ایوننگ دکھانا چاہتا ہوں مثال شام کے ساتھ بجے تک تو شام کے ساتھ کا مطلب ہے کہ بارہ اور ساتھ اننس اننس تک میں کیا دکھانا چاہتا ہوں گوڑ ایوننگ دکھانا چاہتا ہوں اب میں اس کے آگے ایک اور بھی لگا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے اس کے اننس کے بعد میں آن ورڈز یعنی الیون تک میں ہاں زیرو تک ایکچلی زیرو تک میں کیا دکھانا چاہتا ہوں اچھا اب یہ زیرو ایکچلی یہاں پر لگ نہیں سکتا زیرو تک نہیں لگ سکتا یہاں پر یہاں پر مجھے جاں کیونکہ وہ زیرو سو شروع ہوتا ہے تو زیرو تو یہی پہلے میں ہی true ہو جائے گا وہ نیچے آئے گئی صحیح ہے تو یہاں پر مجھے 11 ہی لگانا پڑے گا 23 23 ایکچلی کیونکہ آور 23 کے بعد ڈائریکٹ زیرو ہوتا ہے 23 کے بعد کیا ہوتا ہی ہے ڈائریکٹ زیرو ہوتا ہے ہم نے صرف آبی آور گیٹ کیا ہم نے صرف آبی آور گیٹ کیا ہم نے صرف آور گیٹ کیا اچھا بھی ہم نے آگے لوجیکل آپریٹر بھی پڑھنا ہے وہ بھی اسی میں پڑھیں گے لوجیکل آپریٹر بھی ہم نے پڑھنا ہے وہ اسی میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سر جی یہ بڑی اچھی بات کی اس نے آر یہ بڑی اچھی اس نے بات کی ہے کہ اگر فور سے کم ہو تو میں گوڈ نائیڈی رکھوں اس کے اندر فور سے کم اگر ہو تو کیونکہ زیرو سے شروع ہے نا کہانی تو تو یہ نمبر سکیل والی بات آگئی یہاں پہ اگین نمبر سکیل پہ آ جاتے ہیں نا ہاں اپنے نمبر سکیل پہ آ جاتے ہیں جو ہم نے کور کرنا تھا اب ہمارا جو نمبر سکیل ہے نا وہ ہمارا زیرو سے لے کے ٹوانٹی تھری تک ہے اب ہم نے اس زیرو سے لے کے ٹوانٹی تھری تک کے نمبر سکیل میں وہ ہر ہر ویلیو کو اکومیڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہمارے پاس ایک نمبر سکیل بنانے جا رہا ہوں صحیح ہے یہ اس طرف جو ہے وہ کیا ہے یہ میرا زیرو ہے مثال کے طور پر صحیح ہے یہ میرا جو ہے وہ زیرو ہے اور یہ اس طرف جو ہے وہ نیگیٹیف کا کوئی نمبر ہے مثال کے طور پر نیگیٹیف ون ہے اور یہ آن ورڈز جو ہے وہ نیگیٹیف انفینیٹی کی طرف جا رہا ہے صحیح ہے نیگیٹیف انفینیٹی کیسے لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں نا یہ نیگیٹیف انفینیٹی کی طرف جا رہا ہے آج پھر اسی طریقے سے یہ میرا کیا ہے آہ زیرو سے شروع ہے اور صبح کے چار تک چل گیا یہ یہ تو ایسے مطلب کنٹینیس نمبر ہے یہ لیکن میں اس کو چار لکھتا ہوں پھر میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ یار اگلا میرا وہ کدھر لگتا ہے دوپہر کے بارہ بجتے ہیں ایکچلی ٹھیک ہے اس کے بعد بارہ بجے سے لے کے پھر چار بجے تک جو ہے وہ ایوننگ رہتا ہے چار بے تک رہتا ہے آہ نہیں بارہ سے لے کے تین بجے تک جو ہے وہ آفٹر نون رہتا ہے تین سے جیسی چار بجے تک ایوننگ ہو جاتا ہے رائٹ اس طرح یہ ہمیں بیسے فیبریکیٹڈ بنا رہے ہیں ایکچول میں کیا ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہم ابھی ایک فیبریکیشن کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی اگزیمپل کو سمجھ سکیں تو ہم یہ ابھی امیجن کرتے ہیں کہ جیسی تین بجے تک آفٹر نون رہتا ہے جیسی تین سے چار بچتے ہیں تو وہ گوڈ ایوننگ ہو جاتا ہے اچھا ایوننگ کب تک رہتا ہے جی سات بجے تک ہاں نہیں وہ تو ہم ابھی اس کو آم فہم زبان میں لکھ رہے ہیں سات بجے تک جو ہے نا ایوننگ رہتا ہے اچھا اور سات بجے سے آن ورڈز جو ہے یعنی میرا جو میکسیمم ہوگا میرے نمبر اسکیل میں جو ہے وہ ابھی میکسیمم کیا ہے میرے نمبر اسکیل میں میکسیمم تو 23 تک ہے لیکن نمبر اسکیل عام طور پر وہ پوزیٹیو انفینیٹی تک جا رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے لاسٹ ابھی ایج والا دیکھا تھا کہ بھئی بندہ اپنی ایج بتائے گا اور سامنے سے اب اس کو بتاؤ گا تو ایج وہ کتنی بھی لکھ سکتا ہے تو مجھے 100 تک کی ایج کو میں کومیڈیٹ کرتا ہوں اس کے بعد والے کو میں کہتا ہوں انویلیٹ ڈیٹ ہے یہ ہے نا تو میں میں بھی اس میں یہاں پہ بھی یہی کروں گا کہ بھئی انویلیٹ اس کو کنسیڈر کرلوں گا تو میرے پاس جی سیون آ گیا اور سات بجے سے آن ورڈ جو نائٹ شروع ہوتی ہے تو وہ نائٹ کب تک رہتی ہے رات کے دو بجے تک بھی ہم نائٹ ہی کہتے ہیں تین بجے بھی نائٹ کہتے ہیں چار بجے وہ مارننگ شروع ہوتی ہے ہے نا مد نائٹ اچھا نائٹ اور مد نائٹ ہوتا ہے نائٹ کب ہوتی ہے مد نائٹ کب ہوتی ہے بارہ سے نائٹ ہوتی ہے اچھا بارہ بجے جو وہ نائٹ ہوتی ہے اور اس کے آن ورڈ جو مد نائٹ ہوتی ہے اچھا تو ہمارے پاس تو یہاں پہ 11 تک ہی ہے ٹوانٹی تھری پہ ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارا نمبر اس کے لئے 11 سے آگے نہیں کر سکتے ہیں پھر 0 یہاں سے شروع ہو جائے گا زیرو اس طرف سے شروع ہو جائے گا good midnight تو نہیں ہوتی good midnight تو نہیں ہوتی good midnight تو نہیں ہوتی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اچھا بولتے نہیں ہے لیکن ہوتی ہے نہیں لیکن ہمیں تو بولنے والا چاہیے نا کہ بولیں کیا تو ہمارے پاس بارال ہمارا نمبر اسکل ہے وہ زیرو سے شروع ہے اور 23 پہ ہی ہے 11 پہ ہی ہے کیا ہے میرا نمبر اسکل ختم ہے اس سے نہ بڑی ویلیو ملے گی نہ ہمیں اس سے چھوٹی ویلیو ملے گی کیونکہ ہم get اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اسی طرح والی ویلیو ہی دے گا اچھا اب ہمیں سب سے پہلا جو اسکل لگانا ہے زیرو سے لے کے فور تک کا صحیح ہے سب سے پہلا اسکل جو مجھے لگانا ہے زیرو سے لے کے فور تک کا اس میں فور انکلوڈڈ نہیں ہوگا صحیح ہے اس میں 359 تک انکلوڈڈ ہوگا جس میں فور اس میں انکلوڈڈ نہیں ہوگا تو یہ میرا پہلا نمبر اسکل ہو جائے گا یہ والا جس میں فور انکلوڈڈ نہیں ہوگا صحیح ہے یہ والا پارٹ اس پارٹ کو میں کیا بول رہا ہوں گوڈ نائٹ میں ہی رکھ رہا ہوں فیلال میں یہ کونسا پارٹ ہے یہ بارہ سے لے کے تین بجے تک کا پارٹ ہے اس کو بھی میں کیا کہہ رہا ہوں گوڈ نائٹ ہی کہہ رہا ہوں اچھا اس کے بعد چار بجے سے آن ورڈز اور چار اس میں شامل ہوگا ایکچھلی اس کو میں گرین پکڑ دیتا ہوں اس میں چار شامل ہوگا اور دوپہر کے بارہ اس میں شامل نہیں ہوں گے یہ ایلیون تک شامل ہوگا اس میں اتنے پارٹ کو میں کیا کہہ رہا ہوں مورننگ کہہ رہا ہوں اس کے بعد بارہ شامل ہوگا اور اس میں تین بھی شامل ہوگا ایکچھلی صحیح ہے ایکچھلی مجھے تین نہیں اس کو میں چار لکھنا تھا مجھے صحیح ہے یہ چار ہے ایکچھلی تین نہیں ہے ایک مندر اس کو نہ اڑاتا ہوں یہاں صدر کیا گھر گیا مجھے یہ ہلکہ سے ٹچ کر رہا ہوں ایک دم زوم ان و زوم آؤٹ ہو رہا ہے چالو اتنا صحیح ہے بھی اچھا اب جو میرے پاس اگلا ہے وہ ہے میرے پاس good afternoon ہے نا good afternoon میں میں نے 12 کو شامل رکھنا ہے اور یہ جو 12 کے بعد یہ جو یہ جو 4 ہے نا یہ شامل نہیں ہے اس کے اندر یہ 4 ہے ایکچھلی میرا صحیح ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ good afternoon کیا رہا ہوں آفٹر ڈیٹ میرے پاس جو evening ہے اس میں 7 شامل آئی تھنک سات بجے تک evening ہوتی آرڈ بجے نائٹ ہوتی ہے نا یعنی سات والا پورا آور ہاں نہیں وہ تو ہر جگہ میٹر کرتا ہے مثال کے دور پہ جیسے لندن میں افتاری جو ہوتی ہے وہ نو بجے ہوتی ہے رات کو تو وہاں پہ مطلب مغرب نو بجے ہوتی ہے رات کو اور وہاں پہ ایسی جلتا ہے اور کبھی کبھی نو سے اور دس پہ بھی چلی جاتی ہے رات کو دس بجے مغرب ہوتی ہے وہاں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رات کے بارہ بچتے ہیں تو سورج پھر نکالاتا ہے لندن میں یہ رات کے دو بجے رات کے دو بجے تو نکل آتا ہی آتا ہے لازمی سورج آ جاتا ہے یا آلماس صبح ہو جاتی ہے بس وہ نماز کے انہوں نے کوئی سیٹنگ کی ہوئی ہے نماز تو وہ کرتے ہیں پتہ نہیں تین چار بجے کرتے ہیں لیکن وہ لیکن وہ چاند کا اون ادھر اینڈ جو وہ ذرا انپریڈکٹیبل ہے کبھی چاند ذرا 29 کرتا ہے کبھی 30 کرتا ہے صحیح ہے تو جو میں سوچتا تھا کہ انہوں نے سٹینڈر یہ کیوں نہیں بنایا اسلام میں سٹینڈر چاند کو کیوں بنایا گیا سورج کو کیوں نہیں بنایا تو جب یہ والے معاملات کچھ ایسی جگہیں ہیں جو جو اوپر والے map میں اوپر والی جو جگہیں ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رات ہوتی نہیں ہے ہاں وہ رات ہوتی نہیں ہے رات نہیں ہوتی سے مطلب یہ رات نہیں ہے جیسے ہمارے شام کے پانچ بچھتے ہیں نا ذرا سا ہلکا سا چھاؤں سی آجاتی ہے بس وہ ہوتی ہے پورا سورج نیچے جاتے ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے دن رہتی ہے اب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر چاند بھی دکھ رہا ہے اور سورج بھی کئی نہیں دکھی رہا ہے جیسے شام کو پانچ بچے چاند دکھتے ہیں بڑا سا وہ دکھ رہا ہوتا ہے سائٹ پہ روشنی بھی ہوتی چاند بھی تو اس طرح رات ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے ٹائمنگ سیٹ کی ہے اب اس میں سورج سے اگر روزہ کھولنے لگ گیا تو پھر تو میرا کام ہو گیا تو سورج کی وہ چاند لیکن فیل نہیں ہوتا کئی پہ بھی پوری دنیا کے اندر چاند کی جو ٹائمنگ ہے وہ فکس ہے چاند کی ٹائمنگ فیل نہیں ہوتی سورج جو اون او در اینڈ بہت ساری جگہوں پہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ سورج کہیں پہ کہیں پہ رات ہی چل رہی ہے بھائی مارکٹ میں رات ہی ہے دن ہو ہی نہیں رہی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ارت کی جو اندھیرے میں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں کیونکہ زائر ہے سورج تو یوں ہے نا تو جو ٹاپ اور بارٹم میں وہ تو اندھیرہ ہے اس پہ روشنی لگ ہی نہیں رہی اور کچھ جگہوں پہ لگ رہی ہے تو وہ جو ہر وقت لگی رہی ہے تو وہ بلکل ٹاپ اندھیرہ ہے اور بلکل یہاں پہ دن ہے تو وہ عجیب سی ایک سیچویشن ہے لیکن چاند میں ایسا سین نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے شاید کہ اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے چاند کو سٹینڈرڈ بنایا ہے کہ چاند فیل نہیں ہوتا کہیں اچھا بھائی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سات بجے جو ہے وہ کیا ہے؟ ایوننگ ہے چار کو انکلوڈ رکھتے ہیں اور سات کو بھی انکلوڈ رکھتے ہیں یہ ہماری ایوننگ ہے اچھا اور پھر ایون کو انکلوڈ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ یار اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں کلر چینج کر لیتے ہیں اس کا کلر کر دیتے ہیں ہم اورنج اورنج نہیں بلو ہم نے کہا یہ بھی انکلوڈ ہے اور یہ بھی انکلوڈ ہے یہ ہو گئی ہماری نائٹ اب یہ پورا نمبر اسکل جب ہم کور کر لیں گے نا تو ہم اس کو بھی نائٹ کہہ رہے ہیں اور اس کو بھی نائٹ کہہ نائٹ ہمارے پاس دیکھو دو اس میں یہاں پہ بھی نائٹ ہے یہاں پہ بھی نائٹ ہے دو نائٹ ہے اور یہ والا ہمارا ایوننگ ہے صحیح ہے یہ پورا نمبر اسکل ہم نے بنا لیا ہے اچھا نمبر اسکل بنانے سے بینفٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے نمبر اسکل پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ویلی آسی تھی ہو یا رہ جاتی ہے جیسے فور ہے اب فور اس والے میں لائے کر رہا ہے اس والے میں لائے کر رہا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میں بولتا ہوں فور سے چھوٹا ہو یا فور سے بڑا ہو اب فور اٹسلف کیا ہوا وہ مس ہو گیا تو یہ والی سیچویشن بہت ہوتی ہے جب نمبر اسکل والی چیز ہوتی ہے جیسے پرسنٹیج جب ہم چیک کرتے ہیں تو پرسنٹیج میں بھی یہ نمبر اسکل ہمیں آ جاتا ہے کہ بھئی زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک کی پرسنٹیج مجھے مل رہی ہوگی نا تو زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک کی پرسنٹیج میں اب اگر سیونٹی ہے تو سیونٹی کسی نہ کسی کیٹیگری میں لائے جارے گا نا میں نے کہا بھئی سکسٹی سے لے کے سکسٹی نائن تک بی گریڈ ہے اور پھر سیونٹی سے لے کے سیونٹی نائن تک اے گریڈ ہے تو اب اس کو بہت کیئر فولی مجھے کرافٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر میں ایسے نمبر اسکیل بنا لوں تو یہ کرافٹ کرنے میں مجھے آسانی ہوتی ہے مجھے بیلنس ملتا ہے مجھے دکھتا ہے ویجولی کہ اچھا جی کوئی نمبر مس تو نہیں ہوا اب اس کو آگے ہم ذرا پلوٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس یہاں پہ مجھے اس طرح سے بیلنس نہیں مل رہا سوچنے میں جیسے اب مجھے اس نمبر اسکیل کی وجہ سے ملے گا اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے اگلا کام میں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور لگا لینا ہے اچھا تو میں نے کیا بولا کہ زیرو سے لے کے فور انکلوڈ نہیں ہے تھری انکلوڈ ہے تو میں اس کو بولوں گا کہ اگر کیا ہے فور سے چھوٹا چھوٹا ہے اگر نمبر یعنی کہ تھری تک ہے اگر تو میں کیا بولتا ہوں گوڈ نائٹ میں نے کہا کہ آور اگر چھوٹا ہے فور سے یعنی کہ جب اس جگہ پہ جب تک تھری آئے گا جب تک یہ ٹرو رہے گا جیسی فور ہو جائے گا یہ فالس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں میں نے کہہ دیا کہ بھئی گوڈ نائٹ ہے یہ گوڈ نائٹ ہے صحیح ہے اور پھر میں نے کہا کہ اگلا میرا کونسا نمبر ہے ٹویلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس میں 4 دیکھو شامل نہیں ہے یہاں پہ 4 لکھا بات ہوئے لیکن 4 actually کیا ہے afternoon میں کا part نہیں ہے afternoon کہاں سے جیسی 12 ہو تو 12 1 2 3 تک afternoon ہے جیسی یہ 4 ہو جائےنا تو afternoon میرا ختم ہو جانا چاہیے اچھا تو آج ہو بھئی تو میں نے یہاں پہ اسی لیے رکھا ہے کہ 16 سے چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی 16 کا مطلب ہو تو جیسی 16 ہوگا یہ false ہو جائے گا 14 تک یہ true رہے گا شام کے 3 بجے تک یہ true رہے گا تو میں نے کہا کہ afternoon اچھا پھر اب 16 سے جب یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ 19 سے جب تک یہ چھوٹا ہے 19 کا مطلب کیا ہے کہ 12 اور 7 صحیح ہے 7 تو 7 کو میں نے include رکھا ہے اس کے امدر صحیح ہے 4 کو بھی include رکھا ہے 7 کو بھی include رکھا ہے تو مجھے اس کو تھوڑا سا change کرنا ہوگا میں اس کو بلوں گا 20 ٹھیک ہے میں نے کہا 20 سے چھوٹا ہو جب تک تو اس کا مطلب ہے کہ 19 19 یعنی کہ 7 بجے شام کے 7 بجے وہ اس میں include ہیں 19 تک یہ true رہے گا جیسے پھر 20 ہوگا یعنی 8 بجیں گے شام کے پھر یہ false ہونا شروع ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے کہا دیا کہ 4 ہو یعنی یہاں پہ 3 پہ false ہو جا رہا ہے تو 4 کا مطلب ہے 4 ادھر آ کے fall کرے گا تو 4 سے لے کے یہ 20 تک یہ ہو گیا اچھا پھر onwards onwards میں کہتا ہوں کہ 20 سے جو بڑا ہوا ہے تو 23 ہی ہوگا maximum اب یہاں پہ میں کیا condition لگا ہوں اچھا یہ میرے کیا good night good afternoon دو دو ہو گیا morning تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ afternoon یہ evening ہو گیا صحیح evening 8 بجے سے پہلے پہلے evening میں کہا رہا ہوں اور یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں again night یہاں پہ مجھے کیا condition لگانی چاہیے اب یہ 23 سے اوپر نہیں جائے گئی ہے maximum جو 23 ہے اب میرا last condition یہاں دیکھ لو کیا ہے 7 کے فوراں بعد اور 11 اس میں شامل ہے اب میرے اس condition میں 11 جیسے ہی 23 ہو گا یہ فالس ہونا شروع ہو جائے گا مطلب میں یہ کر دوں کہ اس کو equal equal کر دوں ایسے less than or equal to بلکل ٹھیک ہے اچھا یہاں میں اگر یہ کر دوں کہ یہاں پہ میں یہ لکھ دوں کہ آور اگر بڑا ہو 24 تو اب دیکھو 20 سے جب تک چھوٹا تھا یعنی 19 تک تھا 19 تک تو یہاں true ہو رہا تھا یہ صحیح ہے جیسے یہاں پہ 20 ہوتا تھا تو یہ فالس ہو جاتا اس کا مطلب ہے نیچے آئے گا یہ اور نیچے آئے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ مثال کے طور پر 21 اگر ہے یہ true ہے اگر 23 بھی ہے تو 23 تو بڑا ہی ہے 24 پہ یہ جائے گا تو کیا یہ condition true ہے مطلب یہ صحیح لکھی ہے میں نے اس میں کوئی مستیک تو نہیں ہے 20 کسی میں بھی لائے نہیں کیا کیونکہ 20 میں یہاں پہ بھی true نہیں ہو رہا تھا false ہو جا رہا تھا اور یہ 20 میں یہاں پہ بھی true نہیں ہوگا دونوں جگہ 20 لائے نہیں کر رہا 20 میں دونوں false اب 20 میں کچھ بھی نہیں آئے گا خالی ہو جائے گا لہذا مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو مجھے یا تو 19 کرنا پڑے گا یا تو مجھے اس کے ساتھ equal لگانا پڑے گا کہ بھی equal کو بھی دیکھ لے equal والا زیادہ بہتر ہے صحیح ہے اس situation کے اندر تو آج اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں sign ulta sign ulta مطلب یہ بھلا less than less than greater than کہ بھئی hour اگر بڑا ہو یا equal 20 بھی شامل ہو گیا اور 20 سے جتنا بھی بڑا ہوگا تو اس پہ یہی والا ہوگا 23 سے اوپر جائے گا نہیں مجھے پتا ہے اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریپورٹ آئی ہے صحیح ہے ابھی تو یہ دے رہا ہے good afternoon اس وقت کیونکہ اس وقت 12 بچ چکے ہیں 12 سے اوپر جا چکے ہیں well میں کیا کرتا ہوں اس کو میں ذرا اب ہاتھ سے کچھ ویلیوز دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ 0 سے شروع کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ کیا بتائے گا مجھے یہ مجھے night بتائے گا صحیح ہے جیسی میں اس کو hour کو لے کے جاؤں گا مثال کے در بہت تین پہ تو تین پہ مجھے کیا بتانا شروع کرتے گا تین پہ بھی night بتائے گا جیسی یہ تین سے چار ہوگا تو اب یہ مجھے night والے سے نکل کے morning میں چل جائے گا صحیح ہے morning میں چل جائے گا صحیح ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جی 11 تک یہ morning رہے گا صحیح 11 تک morning ہے جیسی یہ 11 سے 12 ہوگا یہ کیا ہو جائے گا afternoon ہو جائے گا صحیح ہے afternoon کے بعد یہ 3 تک ہی afternoon رہے گا اوہ یہ کیا ہوگا اوہ sorry 3 نہیں 15 ہے نا actually 15 ہوگا نا 24 hour میں مجھے ملتا ہے صحیح ہے afternoon 3 تک یہ afternoon ہے صحیح ہے جیسی 4 بچتے ہیں یعنی کہ 16 بچتے ہیں جیسی تو یہ کیا ہو جائے گا evening شروع ہو جائے گا یہا سے اور یہ evening کب تک رہے گا یہ 7 تک یعنی کہ 19 تک یہ evening رہے گا ٹھیک ہے 19 تک evening ہے جیسی یہ 20 ہوگا یعنی کہ رات کے 8 بجائیں گے تو یہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا good night ہونا شروع ہو جائے گا صحیح ہے اس کے بعد یہ good night onwards 23 تک یہ good night رہے گا ٹھیک ہے good night رہے گا 23 سے کر اوپر بھی میں ڈال داتا ہوں somehow 24 جو کہ ہوگا نہیں کیونکہ میں system سے get کر رہا ہوں تو 24 کبھی بھی نہیں ملے گا لیکن اگر 24 یہاں پہ آ بھی جاتا ہے سماؤ تو یہ بولے گا اس کو good night ہی بولے گا اس کے جو سب سے last والی یہ سیٹمنٹو دونوں میں night night رہے گا ہاں دونوں میں night ہے نا اوے ایک منٹ اچھا یہ last والے پارٹ میں نے مجھے ایک ایکسٹر ٹرنری کی ضرورت نہیں ہے یہ اس ہی کے آلز میں ہو جاتا اس ہی میں اوپر بھی چلا جائے گا صحیح کر میں یہیں پہ ایک night لکھ دوں ایسے تو یہ بھی اس سے بھی مسئلہ حل ہو گیا یہ مجھے ایکسٹر اس کی ضرورت نہیں دی مطلب اگر میرا آور جو ہے اگر چھوٹا ہو 20 سے یعنی 8 سے پہلے پہلے تو ایوننگ ہو اب آخر میں وہ یہ کی بچ گیا ہے 20 سے لے کے 23 تک بچا ہے تو وہ night اس طرح بھی صحیح ہو جائے گا وہ میں نے ایک ایکسٹرہ لگا دیا تھا صحیح ہے یہ ابھی بھی اس طرح بھی ٹھیک ہے پہلے بھی ٹھیک تھا وہ دونوں میں night تھا لیکن وہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایکسٹرہ سی پیو سائکل جا رہا تھا میرا کہ وہ دونوں میں night لگایا باتا میرا ٹھیک ہے یہ ابھی بھی ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ number scale والی چیز بھی ہم نے cover کر لی اور ترنری operator کو ہم نے کیا کر لیا پورا اچھی طرح سے cover کر لیا صحیح ہے صاحب ہوسکتے جیسے آپ کے system سے time لے گا temperature بھی system سے لے سکتے temperature نہیں لے سکتے temperature نہیں لے سکتے temperature نہیں لے سکتے اپی آئیز موجود ہیں ہمارے پاس ویدر کی اس کو ہم کال کر سکتے ہیں وہاں سے ہمیں ویدر کا سارا کا سارا ڈیٹا مل جائے گا فری اپی آئیز موجود ہیں میں بتا دوں گا آپ کو اس کی ایر انشاءاللہ ہم بنائیں گے بہت جلد ابھی جب ہم اپی آئی کال سیکھیں گے اس میں انٹرنیٹ سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اس میں ہم یہ پھر یہ بنا لیں گے کہ یہ کام کیسے ہو گا ٹھیک ہے جی سر وہ گت والا کونسا فنکشن کونسا گت والا فنکشن سر وہ time والا یہ والا اچھا وہ new date میں نے وہ ہٹا دیا تھا یہ دیکھا آپ کو zero سے لے کے ٹھیک ہے جی پرفیکٹ ہو گیا یہ زبردست ہو گیا اور اچھا میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ابھی ہیں 30 منٹس ہیں ہمارے پاس تو می بھی ہم لوجیکل آپ پر سکتے ہیں لیکن 30 منٹس نوٹ انف نا لوجیکل آپ پرٹرز کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جو آپ نے لاسٹ جو کام کیا تھا نا کہ ایک نمبر انپوٹ لیتے تھی یوزر سے اور آپ بتاتے تے کہ یہ بندہ ینگ ہے چائلڈ ہے یا اوڑ ہے تو وہ اپنا ترنری اوپریٹر سے کریں ٹھیک ہے اور اس میں جملہ جملہ کنسٹرکٹ کریں پورے کہ یو آر اوڑ ایسے کر کے جملہ کنسٹرکٹ کر کے اس کرین پر آپ نے دکھانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ترنری اوپریٹر کو کوشش کریں کہ آپ یوز کر پائیں صحیح ہے چلیں شروع ہو جائیں سب لوگ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ میرے پاس آگے پوچھ سکتا ہے صحیح پوچھ ہو گیا کورٹ